اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے بسم اللہ خیر وخمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو ضرور سسکرائب کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے جتنے بھی میری عملیات ہیں جتنے بھی میرے وظائف ہیں خاص کر آپ ان میں کسی غلطی کی کوئی گنجائش تو ہے نہیں تو بس اتنی سی گزارش کروں گی کہ آپ جب بھی عمل کریں ایک دفعہ ضرور اجازت لے لیں گے بتا دیں تاکہ آپ کی بہن آپ کے لئے دعا کر سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل اتنا نایاب ہے کہ جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی تاجر ہو جیسے کوئی تجارت کرتا ہو یا گھر میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو رزق کی تنگی ہو آپ یقین مانیں آپ کے پاس ایک روپیہ جیب میں نہ ہو اور وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو فقیر جیسے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے تو بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے نا اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے انسان کو جو رب سب کو دیتا ہے سب کو عطا کرتا ہے اور آپ یقین مانیں کہ یہ جو میں نے آپ کو عمل بتا رہی ہوں جو کے دانوں کا ہے جو کے دانوں کا عمل خاص کیسے ہم کر سکتے ہیں آج اسی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی فرض کریں آپ کے پر بہت بڑا کرز ہے تو آپ کرز کو ختم کرنے کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں دولت شہرت عزت جو ہے آپ کی میں اتنی زیادہ کمی ہے کہ کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا عزت نہیں کرتا نفرت کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کریں جس کے پاس یہ جو کے دانیں ہوں گے وہ اتنا موتبر ہوگا سب کی نظروں میں ایک تو وہ سمائے گا اس کے پاس لوگوں لوگ اس طرح مسخر ہوں گے جیسے جیسے آپ لگانے کے جیسے شہد کی مکھییں ہوتی ہیں اپنے جب ان کے مطلب کہ وہ اپنے شہد بنانے کے لئے اپنے چھتے کے اوپر اتنی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے کہ آپ کی سوچیں اسی طرح لوگوں کی وافر مقدار آپ کے آس پاس رہے گی صرف آپ جو میں طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا نیاب طریقہ ہے کہ الحمدللہ ایسے رزق کی بارش جیسے ہوتی ہے لیکن طریقہ اس کا جو ہے صرف اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں عمل میں کسی قسم کی غلطی کے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آپ نے ستر مرتبہ ستر مرتبہ یا رزاکو ستر مرتبہ یا رزاکو پڑھنا ہے اور سات جو کے دانے لینے ہیں جو کے دانے دیکھیں گندوم آپ نہیں لے سکتے چاول اس طرح کی نہیں جو کے دانے جس کے پر بالکل کبر ہوتا ہے وہی دانے آپ نے لینے ہیں میں نے سکرین پر بھی آپ کو دکھایا ہے اب وہاں سے بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو کے دانے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کے دانوں کو آپ نے ستر مرتبہ یا رزاکو پڑھ کے ان سات دانوں پر مطلب کہ آپ فرض کریں آپ نے ایک دانہ لیا ایک دانہ پکڑا اس کے پر ستر مرتبہ آپ نے یا رزاکو پڑھا اس کے بعد دوسرا لیا اس کے پر ستر مرتبہ اس طرح سات دانوں کو آپ نے دم کرنا ہے بس یہ آپ کا عمل تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ اپنے پرس میں کسی بھی آم کپڑے میں لپیٹ کر تو گنا لگا کر اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں تھیلی میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں کوئی کور میں یا کوئی پیپر جو ہوتا ہے اس میں ڈال کر آپ رکھ سکتے ہیں دانے پورے ساتھ ہی ہونے چاہئے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بھی دانہ گھوم ہوا یا گر گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں عمل بتا رہی ہے پورے سال کا اگلے سال پھر آپ کریں گے پہلے سال آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور آپ کے پرس میں سے آپ کے پرس میں سے ایک پیسے اگر کم ہو گئے یا پیسے آپ کو نہ ملے تو پھر کہنا یہ ایک غیبی عمل ہے اور یہ ایک اتنا مجرب عمل ہے کہ جس نے کہا اس کے پرس میں سے کبھی پیسہ ختم ہوا ہی نہیں بھائی لوگ ہیں تو وہ بھی یہ جو جو کے دانے ہیں وہ بھی اپنے والٹ میں جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں آپ صرف سات دانے گنتی سے آپ کریں گے دم اور گنتی سے ہی آپ اس کو رکھیں گے دانہ کم ہونے کی صورت میں عمل سال کا ضائع ہو جائے گا اتنی اس بات کا خیال رکھئے گا ایک ہی دفعہ کا یہ عمل ہے کیونکہ اس میں جو عمل کے موکل ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں یا رضاق والے تو پھر آپ اس چیز کا خیال رکھیں اس عمل میں بڑے بڑے جو ان سے ہیں الحمدللہ جو غریب لوگ تھے وہ امیر ہوئے اور یقین مارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ عمل کیا گیا جتنے بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ جو جس کے فیض جس کے استخارے میں آج ہے رزق کا جس کے فیض جس استخارے میں عمل نکل آئے اس طرح کا وہ میں اس کو بتا دیتی ہوں الحمدللہ وہ کرتا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے صرف ایک اسم ہے یہ لا تعداد لوگوں کا یہ اسم جو ہے بہت زیادہ عزمایا ہوا ہے لوگوں نے جس جس کو میں نے بتایا الحمدللہ دعاؤں سے وہ مجھے نواز تھے ہیں اور ہر سال میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا آپ دیکھیں یہ دن جون سے ہے ماشاءاللہ بہت موتبر ہے اس مہینے کے آپ اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی وہ نہیں دن بھی کوئی سا بھی آپ رکھ سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور بس یہ دیکھا کریں اگر دن میں آپ یہ عمل کریں تو پھر میرے مطابق دس بجے کا ٹائم بہت مناسب ہے اور اگر عشاء کی نماز کے بعد تحجد میں یا فجر سے پہلے کریں تو بہت نایابی عمل ہے آپ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی اس مہین کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعوان میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ اللہ خیال رکھیں